موسیقی نعمد و نسلی اللہ رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشلالی صدری و یسلی امری و حلاللقتم من لسانی یفقہ و قولی صدق اللہ علیہ وسلم موضوظ خاتن نظرات رمضان المبارک آیا اور اب رخصت ہو رہا ہے عید کی آمد آمد ہے لیکن پورے رمضان میں نہ پاکستان کے لوگوں کی حالت بدل سکی اور نہ پاکستان کے لوگوں کو کوئی امید کی روشنی نظر آئی وہ قوم جس نے آٹھ فروری کو ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ یہاں کیا چاہتی ہے اور کس قسم کی اکمرانی چاہتی ہے اور کس قسم کے لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے اس قوم کی تمام تر اس قوت کو اور قوش کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے گزشتہ کم کم ستر سال کی تاریخ کے اندر پاکستان پر کبھی اس طرح کا لمحہ نہیں آیا کہ جب پاکستان کو اندر اور باہر دونوں کے طرف سے جو گد ہیں وہ نوچنے کے لیے تیار کرے ہوں پاکستان کے اندر یہ معاملہ اس لیے آیا ہے کہ پاکستان کو گزشتہ تقیباً پچاس سال سے نائنٹین ایٹی ایٹ سے بعد جو بھی حکمران آیا ہے خواہ وہ بے نظیر تھی خواہ وہ نواز شریف تھا خواہ وہ مشرف تھا یا کوئی اور جو بھی تھے انہوں نے کرزے کی ایسی اسے کہتے ہیں کہ ایک روش اختیار کر لی کہ پاکستان اس وقت کرزوں کے اس ایسے بوجھ کے اندر ہے کہ پاکستان کو اپنی افواج پاکستان کی اپنے لوگوں کی تنخواہیں لینے کے لیے ان کی گاڑیوں میں پٹرول دینے کے لیے جہاز رہانے کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کرزے کی قسط ادا کرنے کے لیے بھی کرزہ لینا پڑ رہا ہے ایسی صورتحال میں آپ مکمل طور پر ہاتھ آپ کے بندے ہوتے ہیں اور جو چیز آپ سے چاہے کوئی کروانا چاہے کرالیں ایسی حالت میں جن قوموں پر جب بھی کبھی ایسی حالت آئی ہے اس حالت میں وہاں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قیادت جو ہوتی ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں عموما نے ایک بہت عرصے سے ایک لفظ کم ڈیفالٹ سے بچا لیا ہم نے اس ملک کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے آئی ایم ایف کی چھولی میں دوبارہ ڈال دیا دنیا کے اندر کم از کم کم از کم ستر ایسے ملک ہوں گے جو بار بار ڈیفالٹ کے اندر گئے ہیں خود امریکہ ڈیفالٹ میں گیا ہے برطانیہ ڈیفالٹ کے اندر گیا ہے میکسکو تو کم از کم ستر ایسے دفعہ ڈیفالٹ کے اندر گیا ہے ڈیفالٹ کا مطلب جو ہوتا ہے کہ آپ اتنا عرصے کے لیے آپ ہم اپنے کرزے نہ دیں اپنی حالت بہتر کریں اور تاکہ اس کے بعد آگے آپ چل اس کو آگے لے چلیں لیکن چونکہ وہ ڈیفالٹ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کنڈیشنیلٹیز آئی ایم ایف کی ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے یہ ٹیکس لگائیں گے لیکن پھر بھی یہ حالت نہیں ہوتی کہ تھوڑا سا تمہیں سانس دینے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور اگلا تم کرزے کے لیے ہمارے دروازے پہ آکے کھڑے ہو جاؤ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا بنے طور پر پاکستان کی تباہی کے اوپر ایک اور مورے تصدیق ثبت کرنا تھا لیکن چونکہ یہ معاشیات کے مسئلے ہیں یہ بہت کم لوگ سمجھیں گے اور یہ وہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ظاہر بات ہے اس معیشت کو جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو جس سطح پہ لاکہ کھڑا کر دیا ہے بار بار اس بات کے اوپر میں نے توجہ دلائی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بالکل ویسے ہی اس وقت بیہیو کرنا چاہیے جیسے لیٹن امریکہ یعنی جنوبی امریکہ کے وہ مالک جو امریکہ کے نیچے والا حصہ خطہ جو ہے برریازم اس میں واقعہ بارہ ممالک ہیں ان میں سے کم از کم آٹھ شہ ساتھ نے ایسا رویہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے لوٹ مار کر کے لے گئے تھے ان کی جائدات کو بتایا تھا کہ یہ جائداتیں تمہارے پاس پڑی ہوئی ہیں اور تم اس کو جا ہے یہ اس سے جائداتیں پوری کر کے اپنا قرض حاصل کر لو ہم تو قرض دینے والے نہیں ہیں پاکستان کے اندر بھی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے نہ اپنا کبھی کیس لڑا نہ کسی طور پر لڑا گیا پکینیاں کی بہت مشہور مثال ہے کہ اس کا جو یہ ڈکٹیٹر تھا اس کے بہت سارے پیسے جو تھے وہ امریکہ کے اندر تھے تو امریکہ کے میجسٹریٹ نے دو عرب ڈالر جو تھے ان کو واپس دلوائے تھے کیونکہ وہاں کی حکومت نے کلیم کیا تھا کہ یہاں سے لے کے پاک گیا لیکن پاکستان کی بہترین مثال یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ صدر آصف حضرت داری صاحب کا یہ کیس جو تھا وہ اس وقت وہاں چل رہا تھا اس میں سویٹسر لینڈ کی عدالت کے اندر اور وہ میجسٹریٹ کی عدالت کے اندر کبھی ادھر کبھی ادھر کرتے جا رہے تھے اور ان کو ایک پاکستان کی طرف سے خط چاہیے تھا کہ ہم اس کے اندر پارٹی بنتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ آپ وفاداری اور بدیانتی کا ساتھ دینے کا مقام یہ اس طرح کا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی صدارت کے اندر یوسف رضا گلانی نے ایک صحیح خادم کے طور پر بیہیو کیا اور انہوں نے وہ خط نہیں لکھا توہی نے عدالت برداشت کر لی پانچ سال کے لیے سیاسر سے آؤٹ ہونا برداشت کر لیا اور وزارت ارسمہ کی قربانی دے دی لیکن یہ کام نہیں کیا کہ ہم کسی طور پر پاکستان کا وہ سرمایہ جو لوٹ مار کے گیا ہے وہ وہاں لے کے چلے گے لیکن آج کی جو حالات ہیں یہ اس سے بھی زیادہ گمبیر ہیں اس کی ایک وجہ جاہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پاپولر قیادت جو کہ آٹھ فروری کو ابری تھی اس پاپولر قیادت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے اس کو سیاست سے آؤٹ کرنے یا اس کو مکمل طور پر اپنے زیر سایہ کرنے کے لیے اور اس کو کمپرمائز پر مجبور کرنے کے لیے ساری کوشش کی جا رہی ہے میں صرف دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شکست کی طرف جانے والی مقتدرہ جو ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس طرف کسی چال چل رہی ہے عمران خان نے گزشتہ دنوں اپنا جو بیان دیا ہے جیل کے اندر اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جن لوگوں نے یہ کام کر رہے ہیں جو پیچھے ہیں جو ریت کی بوریوں کے پیچھے ہیں میں ان کے ساتھ مذاقعت کرنا چاہتا ہوں آپ ان سے مذاقعت کریں دوسری طرف سے انہوں نے اپنے تمام چھوٹوز قسم کے جو چھوٹے 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 اس وقت پاکستان کے اندر دس بارہ جو ہیں ان کے وہ مختلف قسم کے جو چمچے کرچے جو بہت بری زبان استعمال کر رہا ہوں لیکن لگتا بھی ایسا ہے ان کو اندر ایک فیڈ کر دیا کہ نہیں جب تک آپ یہ نو مئی کی معافی نہیں مانگی جائے گی جب تک یہ نہیں کیا جائے گا جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے یہ ریاست ہے یہ ریاست کو جب تک سرنڈر کرنا چاہیے ریاست کے سامنے جب سر نہیں چھکائیں گے ہم نہیں کچھ نہیں کریں گے بارہا میں نے اس بات کا اعلان کیا ہے اس کو بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ ریاست منعی طور پر کسی بدماش کا ڈیرہ نہیں ہوتی کہ چار لوگ ہمارے مارے ہیں تو تم بارہ ہم جب تک نہیں ماریں گے ہمیں چین نہیں آئے گا ریاست جو ہے وہ مگنینمس ہوتی ہے وہ بڑے لیول کی چیز ہوتی ہے ریاست کو اپنی آپ کو اسیس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کو وہ کیسے چلا رہی ہے ریاست کے مجموعے میں چار چیزیں ہوتی ہیں علاقہ ہوتا ہے عوام ہوتے ہیں حکومت ہوتی ہے اور اقصدار اعلیٰ ہوتی ہے یہ چار چیزیں ہیں جو سیاست جو سیاست کے طالب بتاتے ہیں جو دنیا میں سمسلمہ ہے اس کے اندر علاقہ ہو اقصدار اعلیٰ ہو حکومت ہو لیکن عوام نہ ہو تو ریاست کچھ نہیں جبکہ عوام ہوں تو باقی چیزیں جو ہیں وہ کئی نہ کئی کمپرمائز ہو سکتی ہیں آپ آٹھ فروری کے بعد جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے فیصلے کے مقابلے میں آپ کرنے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ پاکستان میں حالات کو اسی طرح کی نہج پہ لے جانے کے لیے دو دفعہ ایسا معاملہ ہوا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ ریاست نہیں جو کی تھی خلط کہتے ہیں پاکستان کے اب تک کے غداری کے مقدمات میں دو مقدمات تب سے اہم ترین مقدمات رہے ہیں ایک مقدمہ ہے جو انیس سو چھاسٹھ کے اندر شیخ مجیب الرحمان کے پر بنایا گیا تھا کیونکہ اس بیچارے نے محترمہ فاطمہ جنا کے الیکشنز کے اندر ایک بہت دبردست کمپین کی تھی اور مشرقی پاکستان میں ایوب خان ہار گیا تھا جیسے ہر جرنیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میری کونسٹیچونسی میرے زیرے سر لوگ میرے سامنے کڑے ہو گئے ورداشت نے کہا انہوں نے اس کے خلاف ایک مکمل کیس بنایا گیا اور اگر تلہ سازش کیس بنا لیکن جب ایوب خان کے خلاف انیس سو اٹھاسٹھ کے آخر میں جب اس نے ڈیکڈ آف ڈیولپنٹ دس سالہ جشن بنایا تھا تو اس کے خلاف انگامیں شروع ہوئے تھے جو کہ مارچ انیس سو انتر تک جا پہنچے تھے اس وقت صورتحال یہ ہوئی تھی کہ پاک ایوب خان کو سرنڈر کرنا پڑ گیا تھا اس نے الیکشنز مان لیے تھے اس نے یہاں تک مان لیا تھا کہ میں اندہ جو ہیں الیکشنز میں کیا سیاست میں بھی ایسانی لوں گا اس نے یہاں تک مان لیا تھا کہ میں انیس سو باسٹھ کا آئین بھی ختم کر دوں گا اور انیس سو چھپن کا آئین یا دستور سا اسمبلی بنا لیں گے اور اس کے اندر پہلا مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کا کیس ختم کیا جائے اور اس کو گول میں اس کانفرنس کے اندر شریک کیا جائے میں آج یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایوب خان نے باقاعدہ اس گول میں اس کانفرنس میں شیخ مجیب کو باقاعدہ ایوان سدر کے دروازے کے اوپر جا کے استقبال کیا تھا لیکن اس ملک کی بدکسنتی دیکھئے کہ حالات جب ٹھیک ہونے لگے تھے تو ایک اور تعلی آزمہ جو تھا وہ یا یا خان آگیا تھا اور اس نے وہ ساری ایفٹ کو تباہ کر دیا تھا جو اس وقت ہونے والی تھی اور اس کے بعد اس نے اس مارشلہ کو طول دینے اور اپنے اقتدار کو آگے بنانے کے لیے اس ملک کو تباہ پر بات کر کے رکھ دیا لیکن دوسری دفعہ ایک اور معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی انسرجنسی جو اب تک بھی ہے وہ پلوچستان کی انسرجنسی ہے جو 1974 کی ہے اور 1974 کی انسرجنسی جو ہے جس کو آپ بغاوت کہلیں یا کچھ کہلیں ولوچوں کے حقوق آزادی کی جدوجہد کہتے ہیں یہ بھی پاکستان نے خود نہیں کی تھی یہ پاکستان کی فوج نے بھی خود نہیں کی تھی آپ حیران ہوں گے اس وقت دنیا اس بات پہ متفق ہو چکی ہوئی ہے ان تمام باتوں سے کہ امریکہ نے کو جا کے بتایا تھا شاہ ایران نے کہ بلوچستان کے اندر اطولہ مینگل کی حکومت آگئی ہے یہ ایک نیشنس گورنمنٹ ہے تیس لاکھ بلوچ وہاں پر ہیں تیس لاکھ بلوچ ایران کے اندر ہیں ان سے سیکھ کے یہ میرے پاس بھی آزادی کے لیے نکلیں گے تو سیستان بلوچستان کا وہ علاقہ ہے جو اصل میں تیل سے مالا مال علاقہ ہے اور میری ساری اکانومی اس لیے ہے تو بھٹو سے کہو کہ ان کی حکومت کو ختم کر دیں اور آپ اندازہ کریں کہ لندن پلان بنا تھا جس کی خبر اکبر بکٹی لے کے آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے آکے موچی درازے میں تقریر کی تھی کہ اطولہ مینگل جو ہے یہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے اور بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد آرمی ایکشن کا آغاز ہو گیا تھا پاکستان کے اندر تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک شاسی پارٹی جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں قدار اور دہشتگر پارٹی سمجھ کے بہن کر دیا گیا اور وہ تھی ولی خان کی نیشنل امامی پارٹی ولی خان بند کر دیا گئے غوث پکش بزنجو بند کر دیا گئے اطولہ مینگل بند کر دیا گئے اس کے بعد خیر پکشمری بند کر دیا گئے ہمارے حردن عزیز شاعر حبیب جالبوس کے اندر جیل کے اندر چلائے ہیدربار ٹریبنل کیس چلا خداری کا مقدمہ جس طرح عمران خان کی اس وقت جیل میں پیشیاں ہوتی ہیں ویسے ہی جیل کے اندر دالت لگتی تھی اور جیل کے اندر پیشیاں ہوتی تھی اور جیل کے اندر جا کے وکیل وہاں پر جایا کرتے تھے لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں یہ سب کچھ کیا بدنامی کی صورتیار لوگ بھاگ گئے یہاں سے افخانستان چلے گئے کوئی اندھار سے چلائے گا اس کے باوجود جب چھے جولائی کو زیالحق نے مارشلہ لگایا ہے اس زیالحق سے پہلے اس قوم کے اندر حالت اس طرح کی ہو گئی تھی کہ لوگ جو تھے اس سطح پر آ گئے تھے کہ ریاست کے لیے سمالنا مشکل ہو گیا تھا پاکستان کی ریاست کی کل اوقات جو تھی وہ تین شہر سمالنے کے قابل نہیں رہ گئی تھی اس لیے مارشلہ لگا کے آنا پڑا اور لوگ سمجھتے کہ زیالحق جو ہے وہ ایک مسیح کے طور پر آیا ہے یہ بھٹو سے میں نجات دے گا لیکن اس نے پہلا کام کیا تھا کہ اس نے چھے جولائی کو سب سے پہلے اس نے ہیدراباد ٹیپنل کیس ختم کیا تھا اور تمام بھلوچوں کو عام معافی کا اعلان دی کیا تھا آپ سوچیں کم از کم تین ہزار لوگ جو تھے یہ ہمارے آرمی کے جہاں بھاک ہوئے تھے اور ساڑھے چھے سات ہزار جو تھے وہ بھلوچوں کے جہاں بھاک ہو چکے تھے کسی نے کوئی حساب نہیں کرنا تھا انہوں نے کہا تھا ہم اسلحہ لے کے آنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا زیور ہے ان کو بھی لانے دو آپ اندازہ کریں کہ اس چھے جولائی ستتر سے لے کے دوہزار چھے تک نواب اکبر بکٹی کے سانے تک بھروچستان سے زیادہ پیس فول اور پورا من ملک نہیں تھا کیا آج تک شیخ مجیب الرحمان نے اپنے الیکشن تک کہا کہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں میں ریاست کے خلاف کیا کبھی ولی خان کو مجبور کیا گیا کہ تم اپنی غلطی مانتے ہو اس کا اعلان کنو کیا تا اللہ مہنگل کو مجبور کیا گیا کہ تم سنڈر کرو تم ہم مانیں گے کیا کبھی اس کو غسپ بزنجوں کو کہا گیا وہ بہت بڑے لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ ایک سیاستدان جو ہے اس سیاست کے حساب سے ہم نے اس کا پریسترہ کی جس سے ظلم اور جبر کی درات جاری کی تھی وہ آگے نہیں آ سکتا لیکن آج یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نو مئی کا بیانیاں اس طرح کی صورتحال ہے کہ آج اگر نو مئی کے بیانیاں کو کسی پبلک گیدرنگ کے اندر بیان کیا جائے جس کے اندر انٹرنیشنل پریس ہو تو آپ اس کو ثابت نہیں کر پاسکیں ایک آپ آئی جی سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک انٹرنیشنل پریس کو اس کے لیے پریفرنیشنل کر دیں میں نے بار بار کہا ہے کہ سارے ایک سال کے اندر صرف نقصان اسٹیبلشمنٹ کا ہوا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف نو مئی کا بیانیاں ہوا اور پی ٹی آئی کے اس کے مقالفین جو ہیں اپنے حق میں اس کو بیان کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ نواز شیف کے خلاف پی ٹی آئی کھڑی ہوئی تھی وہ یہ نہیں کہتے کہ کرپشن کے خلاف کھڑی ہوئی تھی وہ کہتے کہ ریاست کے خلاف کھڑی ہوئی تھی کیونکہ کرپشن کے خلاف کہنے میں ان کو بارہا اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرنا پڑتا ہے صرف نقصان آپ کا ہوئے جب تک یہ بیانیاں بنایا جاتا رہے گا گالی اسٹیبلشمنٹ کو پڑتی رہے گی توپوں کا عوام کی نفرت کا رخ اسٹیبلشمنٹ مجھے پہلی دفعہ ایسا احساس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ سنواز شریف جیسے پولٹیشنز کی ہاتھ میں کھیل دیں گی آپ سوچیں کل ایک صاحب باہر سے باہر آئے ہیں اور باہر آکے انہوں نے نسی اللہ جان کو انٹریو دیا ہے جو اس جیل اسے واپس آئے ہیں ایک سو دو جن میں قیدی قیدیوں کے طویل لسٹ ہے جن کے مقدمات کے فیصلے تکبین ہونے والے ہیں یہ ایک ایک آدمی جب واپس آئے گا یہ ایک ایک آدمی اس معاشرے کے اندر ایک میزائل کی صورت ہے اس نے کہا میں نے حلف دیا تھا کہ میں وہاں جو کچھ بیٹی ہے میں نہیں بتاؤں گا یہ کافی ہے بتانے کے لئے صرف اتنا فکرہ کافی ہے باقی تو پھر لوگوں کی امیجینیشنز چلتی ہیں ایسے لوگ بلوشتان میں آتے رہے ہیں واپس ایسے لوگ کے پی کے میں آتے رہے ہیں گزشتہ بیس تھی لیکن یہ پنجاب ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے دہشتگرد نہیں تھے یہ ایک ان خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے کہ یہ خاندان پاکستان کے بیسک کور گروپ کے ساتھ تعلق کرنے والے لوگ پاکستان میں اس وقت ایسی سرے علیوں کے اندر آپ خود سوچیں کہ آپ کیوں پاکستان کے سارے معاملے کے اندر بارہا اس کو اس طرح نحج پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ واپس نہ آسکے ریاست کو اپنی طاقت اسیس کرنی ہوتی ہے میں گزشتہ ایک سال سے کہہ رہا تھا کہ آپ الیکشن کے دن داندری نہیں کر سکو گے آپ کی قوت آپ کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ آپ کر سکو گے آپ نہیں کر سکے پھر آپ کو اپنے لئے بدنامی لینے پڑی آپ کو ذلت اور اسوائی لینے پڑی آپ کو فارم 45 اور 47 والی بہت ذلت اٹھاری پڑی کہ جس کو دنیا جانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو جس پولنگ سٹیشن کے اندر چار لوگ جا کے گھسے ہوں گے اور ان لوگوں نے جا کے ایٹریننگ افسر کو روکا ہوگا کیا وہاں پر لوگ جو دو تین ہزار لوگ تھے وہ پہچانتے نہیں ہوں گے یہ کہاں سے آئے ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ ایسے کہ دفتر سے نہیں آئے ان کو یہ نہیں پتا تھا ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر سے نہیں آئے یہ کون ہے یہ کیسے آگئے یہ کیسے انہوں نے کیا یہ خبر کپ آپ روک سکتے ہیں کیا آپ صرف پاکستان کے اندر 25 ٹی وی سٹیشن جو ہیں ان کو پی ٹی وی بنانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تس طب کچھ کابو کا ایسا نہیں ہوا کرتا پھر اس کے بعد آج بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دست پستہ عرص کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ چار سنیریو میں نے اس دن پیش کیے تھے کہ عمران خان کو ناہل کرنے کی صورتحال کے اندر کیا ہو سکتا تھا عمران خان کو پاکستان دنیا سے غائب کرنے کی صورتحال میں آپ کسی بھی صورتحال کو کم از کم سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں تین دن بے نظیر کی صورتحال کو نہیں سنبھال سکے اور پھر اس کے بعد ایک اور بات بتا ہوں منفی پرابوگنڈا جو ہوتا ہے وہ پاپولر لیڈر کے حق میں چلا جایا کرتا ہے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ جب روسو جو تھا وہ فرانس کا ہیرو تھا اس وقت تو ایک اس نے کتاب لکھی تھی جس میں اس نے بہت طرح اعترافات کیے تھے تو وہ کتاب جب چھپ کے پیرس میں آئی تھی تو لوگ نہیں مانتے تھے کہتے یہ کینگ لوئی نے خود لکھ کے روسو کے خلاف پیش کی ہے اب یہ میں اس وقت سپرنڈ جیل کی اس وقت لیٹر آپ کے سامنے ڈک دوں اس لیٹر کے اندر سپرنڈ جیل صاحب نے جو لکھا ہے اور وہ پاکستان کی بیروکریسی کی بترین مثال بنتی ہے کہ ہم جناب پہلی بات سے نے کہا جی کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا جیل کے اندر بلیک وارٹر سے لوگوں کو ایمپلائی کیا گیا ہے کیا جیل کے اندر کو باہر سے لوگ آئے ہیں وہی جو ٹوٹل ایکس چکر پاکستان کی ترخواہ کا ہوتا ہے جیل کے سپائیوں کا وہی اس کے اندر سے انہوں نے ایڈجسٹ کر کے مارک دیا دنیا کی ہر ایکسٹرا سیچویشن کے اندر آپ کے پاس ریزروس موجود ہوتے ہیں کیا ہر تھانے کے اندر کیا پولس لینڈ کے اندر ریزروس موجود نہیں ہوتے ہیں ایک گن کے پیش کرنا تاکہ لوگ کو بتایا جائے کہ یہ صورتیار لوگ بالکل لٹ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ چھے سینئر میڈیکل آفسرز وہ جہاں سے چک کرتا آپ مجھے بتائیے اس سینئر میڈیکل آفسرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اندھیرے کونے کے اندر اندھیری ذات کے اندر اور اندھیری چیزوں کا سراخ لگانے کے پر لگے ہوئے ہو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ سعودی عرب چلے گئے ہو لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جب تک جب تک ایک سٹیبل گمن اور ایک سٹیبل صورتحال نہیں لے کے آگے آپ کو ایک روپیہ نہیں کو دے گا آپ کو آئی ایم ایف چھے عرب ڈالر کا بھی پروجیکٹ لگا لے آپ کے ہاں فیکٹری لگانے کوئی نہیں آئے گا جس ملک کے اندر سے آٹھ سے دس لاکھ لوگ ٹیکنیکل ہینڈ پروپر پڑے لکھے زبردست قسم کے لوگ ایک سال میں چلے جائیں اور لوگ یہاں سے فیکٹریوں اٹھا کے بنگلہ دیش اور کینیا میں لگا لیں وہاں کسی گورے کا تماغ نہیں کر آپ کے وہ یہاں آئے گا ریکوڈک کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا کہ جو خواب دیکھ رہے ہیں آپ اور جو خواب دکھا رہے ہیں آپ اور جو آپ کو خواب دکھایا جا رہا ہے اس ریکوڈک سے ایک ہن حالات کے اندر ایک کلو سونا نکالنا بھی لکھوں لوگوں کی سیکورٹی اور ہزاروں لوگوں کی قربانی کے بعد آپس ہو سکتا ہے زندگی کے اندر ریالٹی سیچویشن میں سوچیں وطن کی فکر کرنا دا قیامت آنے والی ہے طریق پرپادیوں کے مچورے ہیں آس بانہ 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 موسیقی